ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے اس پرکان میں ہم دیکھتے ہیں کہ الفا گوزے خط لے کر گورنر کے کمنوس کے سامنے پیش ہوتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ یہ خط ماریا کی طرف سے آرہا ہے تو گورنر کا کمنوس سے یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اسے ماریا کی طرف سے کچھ معلومات حاصل ہوں گے اور اس کے حالت کے بارے میں پتا چلے گا تو اس کے بعد گورنر کا کمنوس کہہ رہا تھا کہ اس خط کو کھولو اور پڑھو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الفا گوزبو خط کھولتا ہے اور اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں بابا مجھے یہ کرنا پڑا میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے یہ کرنا پڑا کہ جب الفا گوز نے الفا شلان کی گردن پر اپنا کھنجے رکھا تو اس وقت مجھے یہ کرنا پڑا میں نے الفا شلان کی جان بچائی اس کے لئے مجھے معاف کر دیں لیکن اگر میں ایسا نہیں کرتی تو وہ مجھے غدار سمجھتے سمجھتے اور مجھے کبھی اس قبلے میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیتے اور مجھے اپنا بھروسہ کبھی واپس نہیں ملتا جو کہ میں نے اس قبلے میں بنایا تھا اور اسی وجہ سے جیسا کہ آپ نے منصوبہ بنایا گندو صاحب کے ساتھ اور وہ منصوبہ ناکام ہونے کی صورت میں اور وہ مجھے بھی غددار سمجھتے ہیں اور مجھے بھی اس کا پورا قصوروار سمجھتے ہیں اس لئے مجھے یہ کرنا پڑا اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ مجھے غددار سمجھتے اور مجھ پر کبھی بھروسہ نہ کرتے میں جانتی ہوں بابا آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ مجھ پر اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اس لئے میں جانتی ہوں کہ آپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ میری بات کا یقین کریں گے اور میں نے یہ سب کچھ آپ کے لئے کیا ہے بابا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر کا کمنوس الفا گوز سے کہہ رہا تھا اگر تو یہ ماریا سچ کہہ رہی ہے تو اچھا ہے کیونکہ یہ اس کی تربیہ تمہارے ساتھ ہی ہوئی ہے اگر تو یہ سچ کہہ رہی ہے تو تم اور آگچہ خاتون مجھ سے مخلص ہو اور میرے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہو اور ہمارے مقصد کے لئے اگر تو آگچہ خاتون یعنی کہ ماریا اگر جھوٹ بور رہی ہے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور مجھے دھوکہ دے رہے ہو اور ایسا ہی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ہمیں لکھایا چاہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الفا گوز گورنر کا کمنوس سے کہہ رہا تھا کہ بابا میرے سردار گورنر کا کمنوس ہم نے آپ ہی کے ساتھ اس قبیلے میں پرورش کی ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں اور ہم نے جو کچھ بھی سیکھا آپ سے ہی سیکھا ہے اور ہم آپ سے غداری کبھی نہیں کر سکتے اس کے بعد ہمیں مرکزی مقام کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی مقام کے دروازہ کھلتا ہے اور ایک گھوڑے کے اوپر ایک سپاہی کی لاش ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی اس مرکزی مقام میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک سپاہی جو کہ گھوڑا لے کر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس سپاہی کے ساتھ ایک خط بھی ہوتا ہے تو وہ خط باتربے پڑھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے مرکزی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اب آپ کے سوا ہماری مدد کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا اور ہم مرکزی مقام آپ ہمارے حوالے کر دیں اور کوئی بھی مضامت نہ کریں اور کسی کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس لئے اگر آپ مدد کے لئے اپنے کبوتر اڑائیں گے تو وہ بھی ہمارے تیروں سے نہیں بچ سکتے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ بغیر خون بھائی آپ مرکزی مقام ہمارے حوالے کر دیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط رومنٹو جن کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انال صاحب یہ خط پڑھ کر بہت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے تمام سپہے بھی بہت حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انال صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور باطر صاحب مرکزی مقام کے دیواروں پر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رومنٹو جن اور اس کے سپاہیوں نے چاروں طرف سے مرکزی مقام کو گھیرا ہوتا ہے یہ دیکھ کر انال صاحب بہت حیران ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے کہ رومنٹو جن جنرل دکاس سے کہہ رہا تھا کہ جنرل دکاس اب میں کوئی غلطے نہیں چاہتا اب ان کو کسی بھی صورت میں ہم نہیں چھوڑیں گے ہم مرکزی مقام واپس ضرور لیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ اب اس میں کوئی رکاوٹ بنے اس لئے اپنے تمام سپاہیوں کے مرکزی مقام کے ہر راستے میں بھیج دو کہ یہ کبھی بھی باہر خبر نہ بھیج سکیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ خبر باہر جائے اور اس بارے میں کسی کو بھی کوئی خبر ملے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف انال صاحب اور باطر صاحب بہت حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انال صاحب باطر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اپنے سپاہیوں کو کہو کہ تیار ہو جائیں ہم ان سے بات کرنے کے لئے جائیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی مقام میں تمام سپاہی اپنے اپنی اپنی جگہ پر منحظم ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیستور کمانڈر گورنر کے کمانوس اور رومن تیوجن کے حکم سے وہ تمام راستے مجانی کے مرکزی مقام کے تمام راستوں پر چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسنان اور ان کے سپاہی دمگن کے قبیلے کی طرف موجود ہوتے ہیں اور کرامتیان لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور الپرسنان ایک کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر کرامتیان لوگ موجود ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ساتھ ہی الپرسنان اور ان کے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسنان اور ان کے سپاہی بڑی بہادری سے ان سپاہیوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور انہیں وہیں پر جانم واصل کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسنان اور ان کے سپاہیوں کو کچھ بچوں اور عورتوں اور آدمیوں کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے تو الپرسنان اور ان کے سپاہی یہ دیکھنے کے لئے تیخانے والے کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کرامتیوں نے بہت سے لوگوں کو یرگمال بنا کر رکھا ہوتا ہے یہ دیکھ کر الپرسنان اور ان کے سپاہی بہت حیران ہو جاتے ہیں الپرسنان وہاں پر موجود کرامتیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور الپرسنان کے سپاہی بڑی بہادری سے ان کرامتیوں کو وہیں پر مار دیتے ہیں اس کے بعد الپرسنان اور ان کے سپاہی تمام لوگوں کو وہاں سے آزاد کروانے میں لگ جاتے ہیں اتنے میں الپرسنان کو ایک آواز سنائی دیتی ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرف کوئی آ رہا ہے اس کے بعد الپرسنان اور تمام سپاہی ایک طرف چھپ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں لکھایا جاتا ہے کہ امیر بوزان اسی طے خانے والے کمرے میں آ جاتا ہے جہاں پر انہوں نے کرامتی لوگو یعنی نے امیر بوزان نے تمام لوگوں کو یرگمال بنا کر رکھا ہوتا ہے امیر بوزان جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو الپرسنان اس کے گردن پر خنجہ رکھ لیتا ہے اور اسے کہہ رہا تھا کہ اشاری کی کوشش مت کرنا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امیر بوزان یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی گردن پر جس نے خنجہ رکھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ الپرسنان ہے اور الپرسنان امیر بوزان سے کہہ رہا تھا کہ غطار یہاں سے ہلنے کی کوشش مت کرنا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چانل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ